بادہ آئیہ پیال میں آپ کو چلتے ہیں میں آپ کو جو ایم آئیہ کو رپئیر کر دکھتا ہوں چینج کر کے تو چلتے ہیں آب اوٹ میں میں آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں یہ موبائل solemn اس موبائل فون کی دستہ آئی ایم آئی کو آپ رپئیئر اور پیچ بھی کر سکتے ہیں یہ مادل آپ بھی دکھ سکتے ہیں میں آپ کو commenting بھی آپ کا فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دکھیں یہ 브�رد بینٹ روگ اور یہ کرنو،ویتیس آسف نمبر ہے اور یہ کینوال ورجن یہ سب کچھ آپ دے سکتے ہیں سیکیورٹی پیچ کا بھی نیچے اپشن چھو ہو رہا ہے تو چلیں میں آپ کو جو ہے ڈیٹیل سے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے سب سے پہلے اپنے ڈیویلپر موڈ کو آن کر لینا ہے میں نے اس کا ڈیویلپر موڈ آن کیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو نیچے ڈیویلپر موڈ کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا او ای ایم کو ان لوک اور یو ایس بی ڈبنگ کو آپ اپنے آن کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے آج آنا ہے اپنے کمپیوٹر کے سکرین پہ یہ ایک دوستو چیمرہ ٹول ہے یہ جو ہے آپ کو اس کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا اور وہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دوستو جب میرے پاس موبائل فون ہے یہ روٹ ہے میں یہاں پہ جو رپیر پہ کلک کر کے ایک ای ایم ای میں نے لگا دی ہے اور اب رپیر ای ایم ای پہ کلک کرتے ہیں دوستو یہ موبائل فون روٹ ہونا لازمی ہے یہ وارننگ دے رہا ہے اوکے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جہاں شروع ہو جائے تو روٹ موبائل فون پہ دوستو یہ سب کچھ بار کرے گا تو روٹ آپ اس مرڈل کو آسانی سے کر سکتے ہیں یہ فائل آپ کو آسانی سے مل جائیں گی ہماری ویب سائٹ پہ تو یہ دوستو پروسیس شروع ہو چکا ہے یہ پروسیس میں دوستو ہو سکتا ہے کہ تین منٹ کا ٹائم لگ جائے کیونکہ یہ ٹوٹل جو ہے رپیرنگ ہوتے ہیں بیس بینڈ نمبر آئی ایم ای چینج نیٹورک رپیرنگ سب کچھ ہوتا ہے اس لئے آپ کے پاس کچھ زیادہ ٹائم لگ جائے گا لیکن میں ویڈیو کی یہاں سپیر کچھ فاسٹ کر لیتا ہوں دوستو اس پہلے پروسیس میں جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہونی والے ہوا نہیں ہے اس میں جو ہے ہم آپ کو جو ہے آئی ایم ای چینج کر کے دکھا رہا ہوں اور دوسرے میں جو ہے میں آپ کو نیٹورک پیچھ کر کے بھی دکھاتا ہوں کیونکہ جب ہماری آئی ایم ای یہ رپیر ہو جائے گی تو نیٹورک پیچھ بھی ہمیں لازمی کرنا ہوگا تو یہ ہونے ہی والی ہے رپیرنگ ہمیں پروگریس میں ہے تو یہ بھی کمپلیٹ کر دے گی تو ہو جا ہو جا ہاں ہو چکی ہے دیکھیں یہ رپیر آئی میں پروگریس کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے اب دوبارہ آپشن آ جانا ہے ادھر آپ نے اوپر اسی جگہ پہ آپ نے آ جانا ہے یہ تو اس نے کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں رپیر میں آئیں گے نا تو رپیر میں آپ کو جو ہے یہ دوسرا آپشن بھی ساتھ مل جاتے پیچ سٹینٹ کا تو یہاں پہ کلک کر کے اب ہمیں جو ہے سیم کو پیچھ کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو پیچ ویریفیکشن ہے نا اس کے بغیر جو ہے سیم ورکنگ نہیں کرے گی رپیرنگ تو آئی ایم ہی ہو چکی ہے تو یہ لازمی ہوتی ہے اس کے بغیر سیم ورکنگ نہیں کرے گی نیٹ ورک کوئی بھی ہے وہ ورکنگ نہیں کرے گا تو یہ ہم نے کر دیا ہے اس میں بھی کچھ سیکنڈ لگ جائے گی اور یہ بھی اپیڑا پیر ہو جائے گا تو یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے دیکھیں یہ چیز بھی کمپلیٹ ہو چکے اب آپ کو موبائل کے سکرین پر چل کے دکھاتا ہوں یہ وہی موبائل فون ہے دوستو وہی پرانی جگہ پر پڑا ہوئا ہے اب اس کے جو ہے آپ کو سب سے پہلے آئیے میں دکھا جاتا ہوں کہ چینڈ ہوئے یا نہیں ہوئے دوستو آئی ہمیں چینڈ ہو چکے اب آپ کو نیٹ ورک پولا کوڈ ملا کے چیکٹر آ دیتے ہیں اوکے آر ہے سیرو زیرو وان ون ہیش تو یہ دیکھیں یہ نیٹ ورک ورکنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ ورکنیکٹ بتا رہا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ بھی رپیر کر سکتے ہیں تو اس کو صرف آپ رپیر کرنے کے لئے اس کی جگہ